ہم تو مار گئے ہم تو خدا کی قسم اس صلاحات میں پہنچ کے ہم موڈی کا نعرہ لگائیں گے ہمیں صلاحات میں پہنچ گئے ہیں یہ اکومت ہے اس بھی آسوں آ رہے ہیں اس ملک کے اوپر نا یہ آنے حالی اتنی تباہی ہو رہی ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں دس ہزار کے پیچھے بندہ مارے گئے جو اگر ایسے ہی آلات رہ گئے نا اتنی قربانیوں کے بعد کیا پاکستان نے سب کچھ دیا یہ دنیا رسپیکٹ کرتی ہے انڈیا کی لیکن پاکستان کی اس نظر سے نہیں کیوں نمازکار دوستو اینوی نیوز انڈیا میں آپ کا سواگت ہے دوستو تو دوستو مرفع نگر پاکستان کے کسمیر میں ایک جگہ ہے انم سیکھ جو کہ پاکستانی فیمیل رپورٹر ہیں وہ دکانداروں کے پاس گئیں اور انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو موڈی کیسا لگتا ہے موڈی کا کام کیسا لگتا ہے تو دوستو یقین مانیے میرا وہاں کے ایک چاچا بہت زیادہ جوس میں آگئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو موڈی کی نارے لگاتے ہیں ہمیں تو موڈی بہت اچھا لگتا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی ادھر موڈی جیسا ایک حکمران ہو جس سے ہمارا بھی دیش ترقی کرے آگے بڑے تو دوستو یہ بیڈیو بڑی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے تو بیڈیو دیکھتے ہیں اور میرے کیا اپینین ہے میں ویڈیو کے لاشت میں آپ کو بتاؤں گا پیور کشمیری لگ رہے ہیں مجھے آپ ٹوپی بھی پہلی ہے ماشاءاللہ میں اٹھ مقام زلہ نیلم کرینے والا ہوں لوات والا کرینے والا ہوں انکل مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے سارے سوال آتا سنے ہیں میں نے جو انکل سے کی ہیں آپ دونوں میرے محترے میں بسیکلی ہم لوگ یہاں پڑ آئے ہیں اور وزٹ کر رہے ہیں میں نے بہت سے کشمیریوں سے سوال کی ہیں ابھی جو مدہ یہاں پر اس طرح میرا ہے کہ کیا گزارا ہو رہا ہے اس طرح کی مہنگائی کے اندر اس طرح کی سیچویشن کے اندر کیا سب سیٹی مل رہی ہے متنازع علاقہ کشمیر گورنمنٹ کے جانب سے کیا مل رہا ہے یہاں پر ہمیں کچھ بھی سب سیٹی کوئی نہیں مل رہی ہے پہلے جو ہمارا یہ کس پر رونڈ بند ہویا سجیہ ازادکش میں ہوتا ہے زلہ نیلم دا زلہ نیلم دا پہلے تیرہ سال ہم نے قیامت کے دن گزارے ہیں یہ فائرنگ نامہ کھولی ہوئی تھی وہ ان کو لانچ کرتے تھے آگے ان کو مجاہدوں کو تو ہمارے روڈ بھی بند ہماری جانے میں خطرے میں پڑی ہوئی تھی ہم نے خدا کی قسم باجی پرفو میں پارشوں میں یہاں یہاں تک برف آتی رہی اپنے بیماروں کو کاندھوں کے اوپر اٹھا کر ہم مظفر آباد لائے لیکن اتنا مشکل کا ہم نے وقت گزارا ہے جس کا اندازہ اگل نہیں بارہ سال وہ بچارہ آیا جرنل ہے یہ اپنا پرویز مشہر صاحب آیا اس نے خدا جانے کیا معاہدہ کیا روڈ کھولا تو ہم نے خدا کی قسم ہم نے صدقے دیئے ہیں اللہ کے آگے سیدہ ریز ہو کر ہم نے خدا سے معافی مانگی ہے اتنی قربانیوں کے بعد کیا پاکستان نے سب کچھ دیا ماں سوائی کھانے کا ایک ڈنگ بنایا ہوئے ہیں کشمیریوں در مار رہے ہیں ہم ادھر مار رہے ہیں صرف یہ صرف کھانے کا انہوں نے ایک مزاق بنا رہا ہے صرف کھا رہے ہیں کشمیر کا نام لے کر کشمیر کی ازادی نہیں ہو رہی ہے یہ ہم غریبوں لوگوں کو مروار رہے ہیں آپ اتنی مہنگ آئی اگر خدا نہ خواستہ کچھ اور علات بگڑتے ہیں ہم تو مار گئے ہم تو خدا کی قسم اس حلات میں پہنچ کے ہم موڈی کا نعرہ لگائیں گے ہمیں اس حلات میں پہنچ گئے ہیں یہ حکومت ہے اس کو کیا پتا ہے اس حکومت کو کچھ نہیں ہے اس کو پتا ماں سوائے اپنے یاسی میرے بھائی نے جو کچھ کہا ٹھیک تھا آپ نے بہت بڑی بات کہا آپ موڈی کا آپ نے کہا نعرہ لگائیں گے انگل یہاں پر ایک بہت بڑا ظلم اور گناہ مانا جائے گا اس طرح کی بات کرنا اگر آپ مجھے بتائیں کہ ہم جب موکشمیر میں نظر ڈالیں اتنی زادہ ترکی آج آج اگر وہ ازاد نہیں بھی ہے مالنے تھے وہ ازاد نہیں ہے روٹی تو دو ٹائم کی بہت خوشی سے کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے انڈیا کے اندر کھا رہے ہیں جی وہ کھاتے ہوں گے کیا پتا لیکن ہم تو تنگ آگے ہیں ہم تو مر رہے ہیں ہم تو خدا کی قسم اگر اس وقت جتنی منگ آئی ہے اگر آٹا ہمیں پانچ سو روپے میں بارہ سو روپے ملتا تھا اب وہ بوری پینتی سو میں تنی نظار میں چلی گئی ہے یا کھائیں گے کیا ہم بھائی جانے بھائی جی آپ لوگوں نے جانی ہے یہاں پر ایک محترم میرے ساتھ موجود تھے اس سے پہلے بھی ایک میں نے انکل سے بات کیا مطلب ان لوگوں نے اپنی جذبات کو اتنا زیادہ کابو کیا ہوا تھا آج وہ بول ہی اٹھے ہیں کہ یا ہم لوگوں کو ایک ساتھ کیا کیا جا رہا ہے تیرہ سال انہوں نے بتایا کہ ہم لوگوں نے قیامت کے دن گزارے ہیں قیامت کے دن گزارے ہیں قیامت کے دن گزارے ہیں اور آج اگر ہم دیکھیں تو آج بھی کیا ریلیف مل رہا ہے متنازع علاقہ ہونے کے باوجود بھی یہاں پر ہمیں سبسٹی نہیں دی جاری آٹا نہیں دیا جارا اور اس کے علاوہ دیگر جو ہمارے پاس چیزیں ہیں انس کو بھی پاکستان کے اندر بیجا جارا اور اس پر بھی ہم سے ٹیکس لیا جارا ہے جیسے الیکٹرسٹی ہو گئے وہاں کے مطابق تو ان کو پھر بھی ٹیک دیا جارا ہے اگر ہم پاکستانی کو وہاں پہ لے کر جاؤں اور کنورٹ کروائیں یا وہاں کی کرنسی کو یہاں کنورٹ کروائیں تو پھر زیادہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جو ان کی معاشی عالت ہے سعودیہ کی یا کسی اور ملک کی بھی وہاں سعودیہ کے اندر چینج نہیں تھی چوانی اٹھانی نہیں تھی اس دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی چوانی اٹھانی مارکیٹ میں آئی ہے تو اس کی وجہ سے یہ لگ رہا ہے کہ بھئی وہ ان کے بھی علاقات اچھے نہیں ہیں ایک بہت اہم سوال کرنے آئی ہوں اس مارکیٹ میں میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ ایڈوکیٹر لوگ لگ رہے ہیں اور کافی زیادہ مطلب میرے اچھے سوال کو جواب دے سکتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم ہم بات کریں انڈیا کی جسے مترائزہ علاقہ ہمارے پاس ہے وہاں پہ کشمیر بھی ہے اور اگر ہم بات کریں اس ٹائم دنیا کی تو سعودیہ بہت بڑا ٹریڈر ہے چوتھا بڑا ٹریڈر ہے انڈیا کا اب انڈیا کی بات کریں تو ہر وہ چیز وہ اپنے وہاں پر پریڈیوس کر رہے ہیں اور دنیا کو بیچ رہے ہیں کیا ریزنز لگ لیا ہے دنیا رسپیکٹ کرتی ہے انڈیا کی لیکن پاکستان کی اس نظر سے نہیں دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ وہاں کی جو میں آپ کو پوزیشن بتاؤں ہمیں تو کبھی نہیں گیا لیکن جو یہاں سے لوگ جا رہے ہیں انڈیا کے اندر جا رہے ہیں جن کے رشتہ دار ہیں وہاں اب وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے تین کٹ اگر یہ بنائی ہوئی ہے اس ٹیم پہ بھی اچھے قسم کے جو چاول بغیرہ یہ چیزی ہیں وہ دے رہے ہیں کارٹن کا بنا ہوا ہے اب جس لیبل کا بندہ ہے وہ فارس سیکنڈ تھٹ پہ اس طرح کی وہ سیل دی دے رہے ہیں ایک بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ باکستان کے اندر جو ہے نا وہ پرابلم جو ورلڈ کی ہے نا ورلڈ کی جو پرابلم ہے اب اند کی حالات اس طرح کی ہے کہ آپ میں صحیح اسی بات بتاؤں میرا پروسی ہے اگر صبح شام دپیر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو اٹھ پہ یہ ہوگا کہ میں وہ راستہ ہی چھوڑوں گا یہی حالات ہے باکستان کی بھی ہے یہی حالات ہیں بار 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 آئی ایم ایف کے پاس سعودیہ کے پاس چائنہ کے پاس تو آج کون عزت کرے گا پھر ہمارے ایک بات آپ کو یہ بتاؤ نا آپ اند کا جو ہے نا ایک ارب ڈالر وہ دے رہے ہیں اب آپ اند کی بیٹ کو خرچہ لگائیں میں کہتا ہوں وہ تو آتے تو یہ کھا جائیں گے وہ آگے کیا چلے گا وہ کیا سمجھتے ہیں انکل اگر ہم بات کریں پاکستان کی بات کریں تو پاکستان تو چلیں ٹھیک مانا جاتا ہے مہنگائی ہو یا جیسے مرضی حالات تو دنیا پھر بھی عزت کر لے گی لیکن اب کشمیر کے حالات دیکھیں کیا لگتا ہے ہمیں تو یون کے اندر یہ مسئلہ نہیں ختم ہوتا کہ ہم ایک جمہو کشمیر چاہیے ہر ایک مسئلے کے پہلے ہم رکھتے ہیں جو وہ کشمیر کا مسئلہ یہ کشمیر کا حالات کیا کیا ہے جو کہ جمہو کشمیر چاہیے کیا سمجھتے ہیں میں آپ کو بتاؤں پہلی بات یہ بتاؤں کہ جس پارٹی سے میں ببستہ ہوں وہ مسلم کانسرنس ہے اور میں جب سے میں مجھے ووڈ کا اکمل آج تک میں نے مسلم کانسرنس کو دیا ہے اور اس کا نعرہ یہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان لیکن میں اب اس اسٹیج پہ آگیا ہوں کہ جو ہمارے پاس ہے خیتہ وہ ہمیں رہنا چاہیے اور جو ان کے پاس ہے جو آنے والی نسلیں کم سی کم وہ سکون میرے ازادی نہیں لینی ہے وہ بھی استعمال کر رہے ہیں کشمیریوں کو اور پاکستانی بھی کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ جو تین جنگیں پاکستان نے لڑی ہیں وہ بھی ضائع کر رہے ہیں اب ایسا ہے کہ میں کہتا ہوں جو ہمارے پاس ہے یہ بینل اقوامی وہ مائدہ کر لیں آپ اس میں جو ہمارے پاس ہے وہ ہمیں رہنے دیں جو ان کے پاس ہے ان کو دیں فتنہ ختم کریں اور جو آگے ہم ترقی کریں کیا لگتا ہے کہ اگر ہم ڈیویلپمنٹ کی بھی بات کریں آپ نے کہ وہ بھی استعمال کریں ہم بھی استعمال کریں چلے ہم استعمال کہیں نام لے لیتے ہیں لیکن مجھے بتائیں کہ ڈیویلپمنٹ کس ملک میں ہے اگر ہم ابھی کی بات کریں 370 کا آرٹیکل ہٹنے کے بعد آپ وہاں دیکھیں وہ ہر چیز ادھر وجود ہے جمہو کشمیر کے اندر جو دنیا کے پاس ہے جو انڈیا کے پاس ہے اور آج انڈیا پانچوی بڑی محشیت ہے سب سے زیادہ جو لوگ دنیا سے جاتے وہ جمہو کشمیر کے اندر جاتے یہ سڑک ہے آپ کی بجلی ہے آپ کا ورڈ سپلائی ہے فرق یہ ایک گھار ہے تین کلومیٹر پہ اور وہاں بھی انہوں نے سڑک دی اب پرابلم یہ ہے کہ اگر ایک رپیہ گورنمنٹ دے رہی ہے تو چار آنے لگ رہے ہیں بھار آنے بیچ میں خون برد ہو رہے ہیں ورنہ ڈیویلپمنٹ پہ چلے جائیں آپ تو میں کہتا ہوں کہ کشمیر کے بڑے بڑے پارڈ ہیں جو آپ مجاب میں چلے جائیں آپ ایک ایک گاؤں کو جو چک جیسے کہتے ہیں پانچ پانچ ہزار پہ ایک ایک وہ چک پہ مشتمل ہے تو وہاں بجلی نہیں ہوگی یہاں پانی بھی ہوگا بجلی ایک گھر ہے نا اگر ایک گھر کے لیے بھی بجلی پہنچاتے ہیں انکل گیس مجھے آپ دو تین سوال پوچھوں گے اس کا جواب دی جگہ گیس کون سے یوز کر رہے ہیں گیس یہ جو سلنڈر آ رہے ہیں نا یہ والی گار اگر آپ کی اور میری زندگی نہیں تو ہم یہ کروا دیں گے مجھے بتائیں کہ آپ نے کہا یہاں ہر چیز کی ڈیویلپمنٹ ہے پھر کہاں ہے ڈیویلپمنٹ آج گریب وہاں کے پاس دو ٹائم کی روٹی نہیں ہے آٹے کی جو بوڑیاں جہاں تک میری انفرمیشن ہے میں نے بات کیے لوگوں سے آٹے کی بوڑیاں تین مہینے میں ایک آٹے کی بوڑی جو کہ نیلم ویلی والے آٹا ملتا ہے وہ مل رہی ہے ساڑھے تین مہینے میں ایک بوڑی جو ہے نا وہ یہ کہیں گے جی ظلم ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ اور آپ بزار کی رش دیکھیں نا تو آپ کو بھی سی طرح لگی یہ کچھ ہزار بھی نہیں ہے نہیں تو کبشتی جتنی پبلک ہوگی نا یہ راجہ بزار تو نہیں ہے نا یہ زفرہ باد ہے نا آپ مجھے بتائیں ایک منٹ ایک منٹ آپ مجھے بتائیں شادرہ گئے ہیں ہم لوگ لیلوسی گئے ہیں نینم ویلی گئے ہیں آپ اپنی تو بی آنس بتائیے گا وہاں پڑ انٹرنیٹ کیا ہے اپنا باد کے اندر بھی اگر بات کرو تو زونگ کے سنگ پھر بھی اچھا آتے ہیں جیز کے نہیں آتے ہیں ایسے ہی ہے اگر ہم وہاں جائے نہ زونگ ہے نہ جیز ہے ٹاورز کدھر ہے دیکھیں یہ کتنا ضروری ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ تو میرا خیال میں کوئی پی ٹی سیل والوں نے صرف ایس کوم کسی میں وہاں پر صرف ایس کوم کسی یہ نا وہ پی ٹی سیل والے وہی ہو گئے نا اب میں یہ بتاؤ نا کچھ بارڈر ہیں کچھ سکوٹی معاملات بھی ہوتے ہیں انہوں نے تو دے دیا نا اپنے دو ٹاورز دیاں پھر ان کے بھی تو وہاں پہ فورچ بھی ہے وہاں پہ آرمی بھی ہے بارڈر کا تو دونوں طرفہ مسئلہ ہے لیکن انہوں نے تو سہولیات دیاں نا میں ایک بات بتاؤں آپ کو اس کا جو ہے نا اس کی جو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا یہ مطالبات یہ جب تک گورنمنٹ مسلم کانسفرنس کی نہیں ہوگی میں آئے آپ مانے نہ مانے ڈیویلپمنٹ ادھر ہے اور ہم لوگ پارٹیز میں بٹے ہوئے ہیں آپ کو چھوڑ کہہ رہے ہیں آپ سے دو قدم آگے جاؤں گی وہ کسی پارٹی کو سپورٹ کریں گے جس کی وجہ سے آج تک ہم قوم نہیں بن پائے کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں یا غلط کہہ رہی ہوں ہم قوم بن پائے ہیں یا نہیں سنے سنے میں سب سے پہلے یہ اتواہ کرتا ہوں میں آپ کو الفن کہہ رہا ہوں اس طرف میں نے حرم میں دوستو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے کسمیر کے اندر جو لوگوں کا انٹرویو لیا گیا وہ بھی موڈی کے فین لکھ لے انہوں نے کہا کہ ہم موڈی کے نعرے لگاتے ہیں موڈی کا کام ہمیں بہت اچھا لگتا ہے موڈی بھارت میں پھری میں راسن دیتا ہے اور بھارت کتنی تیجی سے آگے جا رہا ہے کوئی بھی دیس ہوئی بلڈ وائز سبھی موڈی سے ملنا چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ میں پار کرنا چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ میں کام کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ بھارت دی そا دوست ہمارے ساتھ میں ہو اور دوستو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ترکی جو پاکستان کو سپورٹ کرتا تھا کسمیر کے معاملے میں چاہے ترکی اسلامی دیش تھا پھر بھی بھارت نے ترکی کی مدد کی اس حوالے سے بھی جو کسمیر کے لوگ ہیں چاہے پوری دنیا کے لوگ ہیں جو بھی مسلمان ہیں چاہے کوئی بھی دھرم کے ہوں ان کو بھی پتا ہے کہ بھارت کتنا نیک دل انسان ہے جو کسی بھی مصیبت کے سمیں سب سے پہلے ہیلپ کرتا ہے تو اسی بات کو بھی لے کر کشمیر کے لوگ ہیں جو پاکستان کے لوگ وہ بھی موڈی کے فین ہو گئے ہیں اور دوستو بات کی جائے آگے بڑھنے کی بھارت اتنے آگے کیسے بڑھ رہا ہے تو بھارت اپنے ایجوکیسن پر کام کر رہا ہے اپنے آئیٹی سیکٹر پر کام کر رہا ہے اپنے دیش کے لیے کام کر رہا ہے اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے تب ہی تو بھارت آگے بڑھ رہا ہے اور موڈی جیسا جو نیتا ہے ہمارے یہاں پر پردھان منتری ہے ایسا ہی نیتا پاکستانی جو مسلمان ہیں جا پاکستانی ہیں سب ہی اپنے پاکستان میں حکمران چاہتے ہیں تو آئیہوب دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کر دنا چینل کو سبسکرائب کر دنا اور آپ کی کیا تھنکنگ ہے آپ کی کیا سوچ ہے اس ویڈیو کو لے کر کمنٹ و آکس ہوں لیکن نہ بھولیں تو چلی میں ملتا ہوں اس اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے رام رام جی